پاکستانی عوام کے غم جانے کب ہوں گے کم حکومت نے پھر گرا دیا ہے پیٹرل بوم بیس روپے بخاری صاحب بیس روپے ہمیں تو آپ نے بتایا تھا رشیہ سے تیل آ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے وہ ایک نا شیر میں نے پڑھا تھا بڑی عرصہ پہلے آج دل چاہ رہا ہے کہ اس کو بیان کر دیا جائے کہ خنجر پہ کوئی چینٹ نہ دامن پہ کوئی داغ تم قتل کرو ہو کے کرامات کرو یہ ہمیں دراست رہے دیا گیا تھا کہ جب آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو جائے گا تو ایسے اقدامات کیے جائیں گے جس سے عوام کو ریلیف ملے گا پہلی حکومت کے اوپر الزام یہ تھا کہ وہ جاتے جاتے قیمت کم کر گئی اور تباہ کر گئی اس حکومت پہ بھی یہ الزام آئے گا کہ جاتے جاتے بیس روپے بڑا آگئی اور بربادی کر گئی عوام کی کوئی راستہ نہیں ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کا اسحاگڈار صاحب کی مجبوری ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں اگر تو یہ بیان حقیقت پہ مبنی ہے تو فرق ضرور پڑھنا چاہیے لیکن اتنا نہیں کہ آپ بیس روپے فی لٹر بڑھا دیں اس کو ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ بیس روپے لٹر پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے تو بس کوئی فرق نہیں اس کا ٹرکل ناؤن ایفیکٹ پاکستان میں کوئی ایسی ایسی ضرورت کی چیز نہیں ہے جس کی قیمت نہیں بڑھے گی نہیں تو بقائے سے بھی عوام کو بے وقوف کرائے کرائے بڑھ جائیں گے چاہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ کے ہیں چاہے وہ سرکاری ٹرانسپورٹ کے ہیں چاہے وہ ریل کے قرائے ہیں چاہے وہ جو بھی ہے وہ سارے قرائے بڑھ جائیں گے اس پٹرول کی قیمت بڑھنے سے لوگوں کی جو پرائیوٹ ٹرانسپورٹ استعمال کر کے دستروں کو جاتے ہیں اوبر ہے یہ سب ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں میں نے ارس کیا کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں مجھے یہ بتائی کہ عوام کو بے وقوف سمجھتے ہیں ابھی کل تک تو ہمیں یہی کہا جا رہا تھا کہ مہنگائی میں جو ہے وہ کمی نوٹس کی جا رہی ہے مہنگائی نیچے آئی ہے تو یہ کس قسم کے مہنگائی نیچے آئی ہے کس طرح سے نیچے آئے گی مہنگائی جب بیس روپے لیٹر آ پیٹر کے اوپر اضافہ کریں گے تو پھر تو ہر چیز بڑھنے والی ہے یعنی مہنگائی آئی پر جانے والی ہے دیکھیں صلاح الدین صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یہ مہنگائی جو ہے یہ تیس فیصد جو ہے وہاں تک پہنچ گئی ہے جو اس کو قیامت خیز مہنگائی کہتے ہیں اس کو سکائی راکٹنگ پرائسز کہتے ہیں یہ ہم اس ماحول میں جا رہے ہیں میرے خیال سے حکومت کو بہت جلد اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا ورنہ نون لیگ کو الیکشن تو کاؤسٹ کریں گے ہی کریں گے دوسری بات ایک اہم جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو سپوکس پرسن ہے حکومت کے مریم آرنگزیب صاحبہ ان کو اب اتنا ادراک ضرور ہونا چاہیے کہ جھوٹ اتنا بولیں جو قابل برداشت ہو آپ اپنی تمام طرح مہنگائی کا جو کریڈٹ ہے وہ سارا چیئرمن پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی پہ ڈال رہی ہیں کب کل ڈالیں گے ڈال دی ہیں بندہ ڈال رہی ہیں نا اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہ بیان دینے سے بس صورتحال بلکل ٹھیک ہوگی ایسا بلکل نہیں ہے لوگ کرس کر رہے ہوں گے ان کو بلکل میں بتا رہا ہوں آپ کو ان کو بھی یہ ادراک ہونا چاہیے کہ ان کی پارٹی کا الیکشن کا بیڑا غرق ہو جائے گا اگر یہ اس تک ملک صاحب کی وہ پریس کانفرنس یاد آ رہی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نے کیٹیگریز بنا دی ہیں رشیہ سے تیل آ گیا ہے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ عوام تک پہنچے گا ہم تو اس امید میں تھے کہ ایک اور اعلان ہوگا کہ جی دس روپے سے لے کے پندرہ روپے تک فی لیٹر پٹرول کی قیمت کم کر دی گئی ہے کیونکہ ہمیں یہ تاثر دیا گیا تھا عساگدار صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم نے باوجود آئی ایم ایف کے پریشر کے ایسے قیمتیں نہیں بڑھائی ہیں پٹرول کی جس سے عوام ان ناس کو زوف پہنچے یا انہیں تکلیف ہو اب تو یہ ہمارے سامنے جی وہ غریب قسم کا منظر نامہ ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے پرائیم سٹر صاحب عوام کو تسلیہیں دے رہے ہیں کہ نئی جناب ہم تو آپ کی بہبوت کے لیے آپ کو ریلیف دینے کے لیے کام کر کیا کام ہو رہا ہے یہ تو پتہ چلے بجلی مہنگی گیس مہنگی اشیہ خورنوش مہنگی ہو جائیں گی بی سپریڈیٹر تیل کا اضافہ ہوا ہے سب کچھ مہنگا اور ہونے والا ہے جتنے کہہ ڈھل چکے ہیں اس کے بعد اب یہ تو آج ہو رہا ہے نا جب بھی پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے اس کے پھر ایفیکس کچھ دنوں بعد آتے ہیں یعنی ہم ایکسپیکٹ کریں کہ مہنگائی جو ہے مطلب آپ کو بہت دنوں تک انظار نہیں کرنا پڑے گا یہ تو ایمیجیٹ ایفیکٹ آئے گا دیکھیں جس طرح کی ہماری ایکانومی ہے یہ اس میں سسٹین کرنے کی قوت تو ہے ہی نہیں وہ تو ویسے پولیس رات پر چل رہی ہے اس کے اوپر اگر نیا پریشر آئے گا تو عوام کی تو نکلیں گی چیخ ہیں نہیں بخائی صاحب عوام کی طرف سے اب جو وہ دعائیاں دے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ آپ نے کی ہے قیمت ہم نہیں چکا نہیں ہے ساری اب آپ کی حللے تللے ختم نہیں ہو رہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا قیمت جو ہیں وہ عوام سے وصول کی جائے دیکھیں حیران کن بات تو میں اسے نہیں کہوں گا لیکن یہ کیفید بھی ہے کہ نیشنل اسمبلی کے اندر جو حکومتی ممبر آف دی نیشنل اسمبلی ہیں انہوں نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ یہ اضافہ فوری طور پر واپس لیں اور جو سراج الحق صاحب ہن جماعت کا اضافہ ہے نہیں تو بخائی صاحب کیا انہوں نے بھی وہی والا کام کیا جسے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ پشلی حکومت نے جو ہیں وہ جاتے پہ کم کر دیئے تھے انہوں نے بھی جاتے پہ بڑھا دیئے کہ ٹھیک ہے اب جو ہوگا نگران حکومت دیکھے نہ وہ فیصلہ ٹھیک تھا اور نہ ہی یہ فیصلہ ٹھیک ہے اپنے سر سے اتار دی ہاں اپنے سر سے تو آپ نے اتار دی ہے یہ لیکن بھوگتے گی ٹیرم گورنٹ نہیں بھوگتے گی وہ تو پندہ چھاڑ کے ایک طرف ہو جائے گی ہم نے تھوڑی کیا جنابی جائے پچھلی حکومت کر گئی ہے لیکن جو الیکشن ہوں گے وہ چاہے ٹائم پہ ہوں یا تھوڑی سی تاخیر سے ہوں اس میں اس میں مسلم لیگ نون کو بہت قیمت چکانی پڑے گی اب مجھے نہیں پتا کہ پیپلز پارٹی اس اضافے کو ڈسون کر دیتی ہے کہ نہیں کرتی ہے وہ ماسٹر ہیں اس کام کے دیکھتے ہیں آج کل نہیں کیا ہوتا ہے نہیں فرق پڑتا ہے اس سے یہ تو دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اس وقت تجارتی حلقے عوامی حلقے سیاسی حلقے یہ سب مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ اضافہ ناقابل قبول ہے اس کو واپس لینا چاہیے اور اگر یہ واپس نہیں لیتے ہیں تو اس کی بہت بڑی قیمت جو ہے وہ چکانا پڑے گی اور دوسری طرف جو ہے اور بخائی صاحبی آپ کو بھی بتا ہے ہمیں بھی بتا ہے واپس اوپس کوئی نہیں ہونا یہ بھگت اتنا عوام ہوئی پڑھنا ہے کوئی واپس نہیں ہونا تو بھگت رہے ہیں نا میں نے تو آپ کو ارز کیا کہ عوام تو already بھگت رہے ہیں ان کو تفل تسلیاں دی جا رہی ہیں صبح شام وہ جو کہتے ہیں نا پنجابی زمان میں بچہ دے دین دینے ہوتا 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 کچھ نہیں ہے ہمیں یہ تسلی بھی دی گئی تھی خاص طور سے مصدق ملک صاحب کی طرف سے اور عساقڈار صاحب کی طرف سے کہ جتنا مرضی پریشر آ جائے انہوں نے ہمیں جو لیوی بڑھانے کا کہا ہے پٹرولیم پر اس کا ہم ٹرکل ڈاؤن افیکٹ عوام پر نہیں جانے دیں گے یاد ہے نا آپ کو اسی طرح بجلی کی قیمت بڑھانے کے حوالے سے بھی تسلی دی گئی تھی لیکن اٹھا کے ذرا بل دیکھ لیں کہ کیا صورتحال بنی ہوئی ہے وہاں اور یہ یاد رکھیں کہ پٹرول جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے بجلی بنانے میں بہت سارے آئی پی پیز جو ہیں بجلی اور مہنگی ہوگی اور اگر پٹرول اور بجلی بہت مہنگی ہو جائے تو شے خرد کی تمام چیزیں مہنگی ہوتی ہیں غریب کی زندگی کا کیا بنے گا اس کا تصور کر کے بھی آدمی کو خوف آتا ہے کدھر جائیں کس کے کس کے پاس جا کے دمائیاں دیں وہ ہے نا جائیں تو جائیں کہاں وہ بات آپ کے درستہ ہے لیکن بالاخر میں آپ کو ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ عوام کے غیس و غزب سے ڈرنا چاہیے نواز شیف صاحب کے دوسرے دور میں ایک دفعہ اسی طریقے سے بجلی کے قیمتیں مہنگی ہوئی تھی لوڈ شیڈنگ اپنے عروج کو پہنچ گئی تھی تو آپ کو یاد ہے عوام نے موب کی صورت میں جا جا کے وابڈا کے دفتر جلائے تھے یاد ہے کہ نہیں یاد ہے بلکل یاد ہے چیک ہے تو اس سے ڈرنا چاہیے جو غیس و غزب عوام کا ہے اس کو اتنا نہیں چیلنج کرنا چاہیے کہ وہ سارے یعنی جو بیریرز ہیں وہ توڑ کے سڑکوں پہ آ جائیں حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ فوری طور کے اوپر اس فیصلے پر نظر سانی کریں اور اگر اس کا امکان ہے کہ اس کو واپس دیا جائے یا اس کا بوجھ کم کیا جائے تو کرنا چاہیے ورنہ پشتائیں گے